اور فضائل و مسائب محمد و آل محمد بیان فرما کر تسبیع مبدت کی تلاوت فرمائیں محمد بیان فرما کر تسبیع محمد رہاں واللسن یمینی والحسین یساری حاولاؤ احساری سارو اخلی ومالی وجرانی وجداری وبرخمتی کا یار حمر راہمین رب صلی اللہ محمد اموہ علی محمد الہی عبادت قبول فرما میرا کریم اللہ میرا رحمان اللہ جتنے بھی حسین بادشاہ دے زدار جتنے قدم چل کے مالک اللہ قدم قدم تے عجر عظیم عطا فرما جنہ مومنین میرے دعائیں لہیین میرے اللہ گر نیک ہیں اس بات ذکر دست کا مستجاب فرما بلخصو جو مومنین بے اولاد ہیں حسین رقیہ دے چھ پتر دست کا مالک انہ دیا جھولیاں باد فرما میرے اللہ جنہ پدر دتے نہیں حسین بادشاہ دے یوسف دست کا انہ دیا زندگی اتراز فرما ساڑھی قوم دے کر کوئی جوان بے روزگار ہیں تو مالک اللہ عزت علی روزگار عطا فرما مالک اللہ بانیاں نے مجلس دے رزقی جزافہ فرما حرامن علی دکھتکلی مصیبت تو محفوظ فرما اور بانیاں مجلس دے جتنے بھی مرہومین اس دنیت ترگیر مالک اللہ انہ دے درجات بلند فرما دعا ہے اس ناظر کے دور اتما حسین دی تو انکیں کمین دمو تاج نہ کرے اور دعا مانگو مولی ایسی اصباح پہ دکھرے ایسا تمام شیعہ ہک زین ہو کے ہک پلیٹ فارم تجمع ہوگی مالک اللہ صنو اتفاق و اتحاد نصیب فرما ساڑھی اکیامت تک کامن علی انسلند وچھ ازاداری مظلوم کربلا نصیب فرما اس ناظر کے دور دوچھ مالک اللہ ذکر دے وارس دا ظہور جل فرما ماشاءاللہ کوشش کرو ایسی خلوص علی صلوات ہو جو دعا ما قبول ہو جاوے نا اپنے اپنے مرہومین دے درجات دی بلندی دی خاطر بھی باوازے بلند صلوات کوشش کرو ایک صلوات اُنَّا لَوَارِس مُومنین و مُمِنات دے اِسَالِ سَوَا وَسْتِ مِلَّتِ تَشَيُّدُ جِتنے بھی علماء و ذاکرین مومنین و مُمِنات اور بالخصوص اُنَّا وَسْتِ ایک صلوات پڑھو چاہ جناندہ فاتحہ پڑھانا لئی کوئی نہیں ہے محمدِ مَعَدْ عباد و سلامت رو وعدہ وفائی ہو گئی توڑی زیارت نصیب ہو گئی ہیں کوشش ہے آلِ محمد دی بارگاد اِسَسَارِ مِلْكِ ایسی عشق دین نماز ادا کریے جو ساڑھے تے چودہ رازی ہو جاوے ہیں ذکر عظیم ہے نہ ہی یہ ذکر کوئی زیادہ مجمع دا مہتاج ہے نہ ہی کسی دی وحوا دا مہتاج ہے چاند بیٹھے ہومن مر فتح لے ہومن اُلکھا جیلہ تو بہتر نہیں اللہ درجات بلند فرماوے علامہ درسندیدی صاحب فرماوے دیوں دین کم ہومن کم ظرف نہ ہومن بڑے قدیمی عزادار میرے سامنے تشریف فرما ہو کوئی بول لے تاں بھی عبادت ہے کوئی چپ کر کے سنیں کیونکہ جیڑا بہ گیا ہے وہ عبادت بستے بہ گیا چار سطرہ تمہیں اپنی نوکری دا آغاز کرنے لگا پھر انہ چار سطرہ تمہیں فیصلہ کر دیں جو تُسا کتنا سننے تو میں انہوں کتنا پڑھنا چاہی دیں لوزین حاضر ہومن تمہیں چار سطرہ حدیعہ کرن جنت سے مہکدار ہے گلشن حسین کا تواریہ زندگی اندر آز ہونا بجس بند دا ہاتھ اٹھے ہیں شاء اللہ کسے کمین دا مہتاج نہ ہوئے جنت سے مہکدار ہے گلشن حسین کا پھر سنو جنت سے مہکدار ہے گلشن حسین کا جس میں جہاں سمائے وہ دامن حسین کا اجاز خود رسول کی اپنی نماز سے مسجد میں کھیلتا رہا بجبن حسین کا اللہ دی پوری کہنات جو دو بھی کوئی بندہ نیک عمل کر دے اس وزد کر دے جو اللہ راضی ہو جاوے منو جنت مل جاوے اے ان سارے نماز پڑھئیے اس وزد پڑھئیے جو اللہ راضی ہو جاوے سنو جنت مل جاوے چاہے جس مسلک نہ لی کوئی بندہ تلک رکھ دے جو نیک عمل کر دے مثلا نماز پڑھ دے جو اللہ راضی ہو جاوے منو جنت مل جاوے جیڑ تہار دے روزے رکھ دے جو اللہ راضی ہو جاوے بھو مان دیا نماز پڑھ دے جو اللہ راضی ہو جاوے منو جنت مل جاوے لکھا رکھا رکھا خرچ کرچ کے بندہ حج پڑھا نویند ہے جو اللہ راضی ہو جاوے حقوق اللہ حقوق العباد ادا کر دے جو اللہ راضی ہو جاوے جنت مل جاوے میں آدھا یاد رکھ اے عمل سبب ہے جنت دا فقط امنا عملت ہی گزارا نہیں امنا بندے لیچہ حیران ہو گئے گل ازگر بلوچ کھیڑے پاسلے جا رہے بھئی نماز سبب ہے جنت دا لیکن فقط نماز تے جنت نہیں میں اپنے ہر لفظ تھی میں بارا سادھے کے مام فرمیدے جس بندے تھی نماز قبول ہے اُدھے سارے عمل قبول ہے بھائی جہندی قبول ہے جنت اسے نلپنی اے اے نہیں جو پڑے ہی کوئی نا بندہ کے جو دنی قبول ہے یا نہیں ہے نا نماز واجب ہے نماز ہر حال اج پڑنی پوسی روزہ تُو چھوڑ سکتے بیماری تھی حالتیں چھوڑ سکتے نماز ہر حال اج واجب ہے شارنال بھی پڑھ نماز واجب ہے نماز پڑنی پوسی نماز دی چھوٹنی جہندی قبول ہے جنت اسے نلپسی اگر تو آ دیں جو ہر دی قبول ہے نماز تھا کربلا دے میدان دے چمر ابن سعید دی فوج نہیں پڑی امام حسین دے پچھے ہی لوگا نماز پڑی ہے تو جہن دی قبول ہے جنت اسے نلپڑی ہیں روزہ قبول جہن دا ہے جنت اسے نلپڑی ہیں ہاں جہن دی قبول ہے جنت اسے نلپڑی ہیں اگر تو چاندیں جو اعمل قبول ہو جامیں آئن دی قبولیت دوزیلہ میتن اڈا سیما کوئی مننے نہ مننے ہر بندے دے دل دی باتے کھل دے بری کا راستہ سیدھا حسین ہے کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے بھئی توڑی انہسلن دی خیر ہوئے کھل دے بری کا راستہ جنت ہے علی بادشاہ اور علی بادشاہ دے پترندی کھل دے بری کا راستہ سیدھا حسین ہے اللہ و نبی حسن کا کسیدہ حسین ہے اللہ و نبی حسن کا کسیدہ حسین ہے مومنوں مجھ کو پاک محمد کی ہے قسم اللہ کے ہر نبی کا عقیدہ حسین بسم اللہ قرآن یا علیہ چاہے کوئی نبی بھی ہے جنت حسین دیچی جاملہ چاہے ولی بھی ہے جاگیر حسین بادشاہ دی جنت اس حسین بادشاہ دی جاگیر دیچی وینی دجڑ زمیندار لوگ بیٹھے ہو مانشاء اللہ کسے بندے دینار رول ہوئے نا بابا جی جگڑا ہوئے اسے دے بننے تو ٹپپ ہوئے اگلہ اپنے رکبے چونہی ٹپپن دیندہ بننے تو نہیں ٹپپن دیندہ جنت نالدش بنی ہوئے تو حسین نالدش بنی رکھے علی نالدش بنی رکھے اگر حسین بادشاہ دی جاگیر جاملہ ہے تو پھر حسین نمنہ پوسی تو منہ نالدش بنی ہوئے مولا صحیح ماند جو سیرت آل محمد عمل پیرا حمر دی توفیق ادا فرماوے بابا عز بلند صلوات اللہ وطلہ آخری بندے تک کوشش کروئے اوہ سوابے جدوے جو لا شریک بھی شامل ہوندے ملیک کا بھی شامل ہوندے بابا عز بلند صلوات اللہ وطلہ اللہ وطلہ بابا عز بلند بابا عز بلند اللہ علیہ ورحمہ رحمہ الرحیم بلند سلوہ الحمدللہ وحر بلا علمی واللاؤ کے بطلل متقین والجن اطلل مومنین اتنا مومن دسان بلند سلوہ سای بیتا جو جو میرا جو جو بالبرا واللاؤ کے بطلل اس مہو منافرو مکتسن سدرت المنتہ کبگو سین یا ودناؤ سلوات سلام اجرال انبیاء ورسول المصدد والمصطفى الامجد والمحمود لحماء سیدنا ونبینا وشفی زنوبنا وطبیب قلوب اللہ وبلکاؤزم محمد زباسماء الکلم روک بلغام نبن دشمن علی نال چار ستنہ جکل کر دیا زباسماء الکلم روک بلغام نبن سہی سے رات پہ چل منکرے امام سہی سے رات پہ چل منکرے امام ام نبن ادپیا تیرے وجود خود میں ہے زہراؤ کے گھر کا نمک علی سے کر کے اداوت نمک ہرا یا علی علیہ السلام حسن جیو توڑی زندگیہ ہوئیں امام حسین بادشاہ تانو سلامت رکھے میں ایک قصیدہ جناب نسل عاما ایک بہت ہی پیاری نظم کے جیڑی میری پہچان بڑھنی انڈیت ایک بچے نے تھوڑے سال پہلے نظم پڑی تو پھر میں پڑی کافی ذاکرین نے بھی پڑی تو پڑی ایک تاریخ تھا ایک ایک باپ جیڑے وہ ایک ایک شیر دیوچ بندے کہ آخرتیں بار بار کافی چلے گا بری بات ہے بری بات ہے لو تو اسے تا لطف لینے تو میں جناب نو نظم سنونا چاہتا سرکار علی علیہ السلام فرمیندین کہ تُو ہر اس بند نال محبت رکھ میں علی دنال محبت رکھتا ہوئے بھاں میں تیرے پیودہ قاتل کیوں نہ ہوئے آلِ محمد دنال بگز رکھنا منافقت رکھنا بہت بڑی بری بات ہے بولو بس اے کافی ازینج رکھو تو میں جناب نو نظم سنونا لگا اجازت ہے جی اے شیخ سے دوستانہ بری بات ہے بری دو جو بھئی ہے اسے ملنا ملانا بری بات بسم اللہ کرا اسے ملنا ملانا جواب دیو یار اسے ملنا ملانا سارچاو حلالیو پاک سرورے کہنا دے فرمان دی تجمانی شیر پرنا چانا سنت مصطفیٰ ہے یا ذکرِ علی بولو پاک سرورے کہنا دے فرمان ہے سنت مصطفیٰ ہے یا ذکرِ علی سنت مصطفیٰ ہے یا ذکرِ علی اس پہ یوں گیلی یوں تھانا بری بات کیا بات ہے کیا بات ہے بھئی اتھانو سلام ہے باڑی انہ سلام دی خیر ہوئے آبادو سلامت روئے اس پہ یوں گلی اٹھانا لاؤ جیڑا بندہ نہیں بول سگیا چلو ہر بندے دے مزائی دی بات ہے میں دھکے نال دا دا دل ہم نہیں کسی بولو نہیں اگر تاریخ ہوئے اتھ تھوڑ جی ہاں ٹھنڈ پہ جاوے جیڑا میں سیر سلامیں لگا اگر میرا حق بنے پھر من میرے نال پورو نے یہ دا دی انہیں وکرنہ میں نتالی دا چاہی دینے تاریخ بہت بڑا باپ میں سیر بند کر کے جا رہاں لو سار جاؤنا تا دیکھنا میرے پاس ہے اپنی میں فل سے جس کو اٹھا دے نبی بولو 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 جنوبادی سمجھ آئی ہوئے اپنی میں فل سے جس کو اٹھا دے نبی اپنی میں فل سے جس کو اٹھا دے نبی اس کو دل میں بتھانا بری بار کیا بات ہے کیا بات ہے بھئی سلام آئے بھئی ناہ چھنو آبا دوسلام مجمع سارا بولو بے وہ چار بندے میرے نال نہیں بولے چلو ایک شیر میں ہوت پڑ جاما یہ بھی ایک تاریخ بہت بڑا باپ جب سیر بند کر کے سنا رہاں مجمع ہی چنگ ہے شیر ہی میں بڑا سجا شیر بھی بڑا چنگ ہے اگر تو سو اس میں آر دیتے داد دے ہو تا لو سر چاہو تاریخ دیکھ بہت بڑا باپ پھر شیر بند کر کے جا رہاں موت کے موہ میں سرکار کونین کو سار چامی سار چامی موت کے موہ میں سرکار کونین کو موت کے موہ میں سرکار کونین کو چھوڑ کل بھاگ جانا بری با کیا بات کیا بات بھائی کیا بات بھائی بڑیا نسل 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 بسم اللہ کرا بڑیا نسل نسل چھوڑ کر بھاگ جانا جو بندے دے گھار دی چھاتے سرکار وفاد علم ہے گل ماتمی نالے اور شیر ایسا پڑھا جو ماتمی دہا ہاتھ اٹھنا چاہید ہے کیونکہ خیرات اللہ ہاتھ ہمیشہ بلند ہوں دے جو بھی گھار دی چھاتے سرکار وفاد علم ہے وہ میرا ساز ضرور دیمنا سار چو کسے شیر دی تشریح نہیں کسے دی نصر نہیں شیر اپنی وضاعت خود کر کے جا رہا ہے جو بھی گازی کا پرچوں اٹھاتے نہیں سار چو اچھا چلو میرا دل چاندہ ہے میں تھوڑا جہا اگر میرا زور لگے تو پھر تھوڑا جہ تھوڑا ہی زور لگنا چاہید ہے میرا دل چاندہ ہے میں تھوڑا جہ جناب نو بلندی تلے جام اگر میرا ساتھ دیو تو میں جناب نو جو بھی گازی جو بھی گازی کا پرچوں اٹھاتے نہیں ہاتھ ان سے ملانا بری بار بری بار بری بار کیا بات ہے کیا بات ہے بھئی سلام ہے نہتھن ہوں جڑے سے کر دیتا ہی دوازت اٹھے دے بھئی بسم اللہ کرائی آلی 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 میں راضی ہمار حسین چلو سون ہی توجہ فرمائیے میرا دل چاند ہے ایک تھوڑ شیئر پڑ جام آلی ایک گل پاک سرور کینات بعد آلی بیوی آلی شادی کرے سوڑ آلی آلی بڑا بڑا نام اللہ جبرائیل نو بھیجیا اللہ درود و سلام دے بات آکرہ مصطفی لطف لمی لطف لمی آخری ستر دا لطف لمی مصطفی مصطفی کی جو زوجہ وہ مصطفی کی ہے مصطفی مصطفی جو زوجہ وہ مصطفی کی ہے اس کا قاتل چھپالا بری بار بری بار بری بار کیا بات گاڑیا نسلہ دیکھا روی بھائی سلامت روی بھائی بھائی مصطفی مصطفی زیارت کرے حالات ٹھیک ہمیں حالات بہتر ہمیں ہر بین تجڑے ازادار سکتے ہیں وہ بھی جامن بعد جتنے ازادار میں آب ایک دو دفع جانا مالک حالات بہتر کرے کیونکہ دلن دو جڑی شک ہے تڑپ ہے وہ پوری ہو جا وہ بندہ مالک سبر و رضا کے پاس رہتا ہے امام حسین باز جاد زائر دا مقام رسا رہا وہ بندہ مالک سبر و رضا کے پاس رہتا ہے زمین پہ رہ کے بھی عرش اولا پہ رہتا ہے وہ بندہ مالک سبر و رضا کے پاس رہتا ہے زمین پہ رہ کے بھی عرش اولا پہ رہتا ہے زوار کربلا مقدر حسین باز ساب زوار زوار کربلا جتنے گزار کربلا میں دن حقیقت میں وہ اتنے دن خدا کے پاس رہتا ہے کیونکہ کربلا مولے مولا ہوند یوئے جتھے اللہ رہند ہو اللہ ایسے ہر جگت موجود ہے لیکن کربلا مولا مولا کا دو بڑے اللہ موجود ہے تو جو دعا مگو اللہ سن لیں تو اتھے ہی قبول ہو جان دی جیڑے بندے دی دعا قبول نہیں ہوندی پھر بندہ پریشان نہ ہوگئے وہ سکت دی دعا اللہ اپنے کول رکھ لئی ہوگئے میں کتاب جو پڑے اے لینے لوگ میرے سامنے تشریف فرما ہو اللہ دعائیں اپنے کول امانت رکھ دے بروز معاشر خالق فرمائے سی تو دنیت منگ دہا میں نہ ہون منگ کے چاہی دے جنت بھیجا حسین بادشاہ نال مکان چاہی دے دے ماں کہ کی لوگ ایسے ہوندے جنہ دی خالق فرمائے دے منگ دے رہن میں اللہ سن دا رہن کی منگ دے انداز ایسا ہوندے کیونکہ دوام رائے گاں نہیں جان دیا دوام اللہ اپنے کول محفوظ رکھ سی اور بروز معاشر امنا دوام دا عجر ملے ویسی ٹھیک ہے جی کربلا جنت ہے محسومین دا فرمان بھی ہے اگر کچھ ادھار بھی چامنا پہ جاوے کرز بھی چامنا پہ جاوے ادھار جانے تی زمان دا امام جانے مال خود انتظام آت دن دن دو سال پہلے جو میں کربلا گیا تقریبا ساڑھے چار سو زائرین دا کافلہ تو ساڑھے نال اہل سنت دبیعید ہے تو ساڑھے نال جڑے سنت پہ میں اپنے دوست کو پچھ یقینا تو مکہ پہلے ضرور گئے اسے عمرت یقینا کی تو پہلے آئی کربلا آرہا پہلے عمرت نہیں کی تا پہلے عمرت بہت زیادہ کر تو پھر کربلا آرہا میرے دل دی حسرت آئی کہ پہلے عدی کبر جا جن نبی چمد آہا پہلے اس دی روز دنوں چمس جن نبی چمد آئی جن نبی مہر تی سوار کر گلی اند سیر کر آئی پہلے جدو سو گیا پھر حت بن کے نماز پر در ریا جدو حرم امام حسین بادشاہ دو چاہا اس نے حد کھول دیتے بابا جی اس حد کھول دیتے حد کھول کے حرم امام حسین علیہ سلام دے جدو اس نماز پڑی تو جدو حرم تو بیر آئی میں آ کہ بھئی پہلے حد بن کے نماز پڑھ دے رہے تھے حد کھول کے نماز پڑھ خان میری دل دی حسرت آئی جو حسین بادشاہ دی جنت جی حد کھول دیتے نہیں میں آکے نماز پہلے ہی پڑھ زندگی پہلے ہی گزار رہے ہیں میں اپنی کیفیت دے بارے کوئی دست سکتے سا جی پہلے ہی لے رہے ہیں پاکستان جی گزار رہے ہیں اتھے بھی سا لے رہے ہیں خان جی اگر آنکھ ہو تو میں آنکھ اندر دیں جی انگل لیں جی میری اتھے آئین کھلو تھی اگر آنکھ ہو تو میں دست سامہ میں آنکھ انگل لن دی تو ضرورت دے میرے پاس لے کیا کر لگ خان جی سچ پچھ دیو نا جی نا سکی آ کربل آ کے کربل آ کے جین آسکیا کربل پس دی آ جناز کیا کربلہ کے جناز کیا کربلہ کے میں آکھے نمازاں پہلے ہی پڑھی ہے نہیں نماز امام حسین آباد صاحب حرم جی پڑھی ہے میں آکھے ان نماز اور اس نماز اتنوں فر جنس جواب جتا ہے بھئی جواب سننا کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے بھئی جو کربلہ سجدہ آدھا ہوئے میرے پاس دیکھیں گنہ کا فانجی ایسا بڑے چلے کیتے دعا ماں منگیاں میں آکھے اللہ ملیا اس آکھے اللہ نہیں ملیا میں آکھے امام حسین کربلہ کے اللہ ہوتے چلے کی تے اللہ ہوتے چلے کی تے اللہ ملیا کربلہ کے کربلہ کے کربلہ کے کربلہ کے کربلہ کے جنس جواب کربلہ کے کربلہ کے کربلہ کے جنس جواب کربلہ کے ساری زندگی رل دے رہا ساری زندگی رل دے رہا پہنڈا مکیا کربلہ کے جنس جواب کربلہ کے جنس جواب کربلہ کے کربلہ کے جنس جواب کربلے آکے کربلے آکے ادبیو ڈٹھی پھیڑ کثیر ڈٹھی پھیڑ کثیر کبلاغین میں زیادہ انتظار نہ کرواما ادبیو ڈٹھی پھیڑ کنیدی کبرا گئی لائے وظہر آئے وہاں پہلا کدم بدا اور ترکی آئے علی اللہ ویر اپا بلہ ہوئے بلہ ہوئے ہائیں تو نماز سے جنہاں بندہ رو نہیں شکتا پہلا کدم بدا اور ترکی آئے علی اللہ ویر اپا لگا وہ باس کتنے بارے آدبیو ڈٹھی پھیڑ کشیر مریم حبت مہ ساوچ موالالال لکائے آئیو سفر بادار دمار مار کے تائے گیتا آن دی بی بی آدی آئی را دیو میرے لال پھر جائیے کائیے بسم اللہ کرا آگ سے یہ دا تیرے تیرازی ہو میں دے دا پیا آر اک بس پئی کنا دے موچو ہائے نکل پئیے میں کوشش کردہ شام دی رولیو اسین کلو تیرے حصے دی ہنج بندہ رومنا ہر بندے اپڑے مقدر نہ لے ہنجا زامن کوئی ذاکر نہیں یا کوئی عالم نہیں ایک خیرات علی دی تھی جس نو مل جاوے بس اتنے کچھ بے کہ آکھا کر جو ماما دھی ہیں میرے تھی راضی ہو جاوے جدہ او راضی ہو جا سن تنہو خیرات ضرور مل جا سی مک گیا بازار میں سو کپڑے کنا دے موچو ہائے نہیں نکلی میں انساف دن آل دسو میرے یہ سینہ سو کھینٹورین بازار ہی چون میرے بعد آلے میں دینیں تے میں وہ بازار اکھی نال دو دفعہ بے کھایا بابا جی بازار دی کوئی کوئی جاہی ہو جا یاوین دی آئی جتے میری سینہو انجٹرنہ پی ہے جو میں حسین بادشاہ اکبر دی لائی تک یاہی بلو ہائے کرنوالے شاہ اللہ دنیا دیکھیں گم میں چاہے نہ کریں جتو پچھلے سال بابا جیسا گئے ہیں نا سام غزنفر کازمی صاحب مالک انہ دی زندگی درات فرماوے ازا گزارش کیتی وے کازمی صاحب مہربانی کرو سنو بزار تبے کھاؤ سنو گلیاں تبے کھاؤ او چوک تبے کھاؤ جتو گدریان علیہ دیا نواتے تھیں بڑی مشکل نہ لسکے یہاں ایک چوک بابا جی ایک گلی دا موڑی ہو جایا ہے جتو دو مردی نہیں گزر سکتے اتسار اماتمی مو دا پرسہ دیتا اونا کیا اتو ہی گزارین علیہ دیا نواتے تھیں کسے بلے کہیں دیوار نال بنج لگے نا میں بازار نہیں پڑھتا بس جتنا اوکہ ہائی علی دی تھی آئی گزر گئی اتھے آ کھڑی یہ جتھے آون دے لیک نا نو گھنٹے کمینہ تخت بے کے شراب پیندریا اس حالت جھ کھڑیاں رہیاں زہراتیاں نواتے تھیں میرے کروڑا سلام جنابے فضلت وڑی ازمتنو انہ نو گھنٹے اندوے جہار بی بی تھا کہ کہیں لے سجا پیر ہی چاہے کہیں لے کھبا پیر بھی چاہے انہ نو گھنٹے جنابے فضلت تھا کہ نہ سجا پیر چاہے انہ کھبا پیر چاہے کیوں نے اس چاہے بی بی آدیا ہی ہو سکتا ہے میں پیر چاچا ہواں کہیں حرامی دی نجس نگاہ آلیہ دے قدمت نجاب اللہ تو انہو شام لے جاوے نا جتے او کٹیرہ بنے ہوئے جتے قاتل نام ترس دے رہے او دے بالکل ہی نال جگہ ہے کالین ہٹا سردیاں دے موسم چیزا گئے ہیں بابا جی سردیاں دے موسم دے بچوی اتھو دے شام دے ایک آلیم دین ہے انہوں نے زنوا کیا جتے کھڑیاں رہی ہیں انہا اتھے آج بھی جا گرہ میں با میں جتنی سہ دی ہے جڑے کربلا دے یہ شام دے جڑے ظاہر بیٹھے نا جڑے شام گئے ہو بے شک تجربہ کر کے بے قلب ہے تو شام جاؤ جڑا کٹیرہ بنے ہو جائے جدہ تاکتے تاکتے سامنے کٹیرہ او دے نال جگہ ہے جتے کھڑیاں رہی ہیں علیہ دیا نو آتے دیاں اتھے ہاتھ رکو نا ملوم ہوتے اتنی گرم جگہ ہے نا جو ہاتھ گرم ہو جاندے انہاں فرمایا جتے جتے گرم جائے اتھے اتھے علیہ دیا نو آتے دیاں کھڑیا رہی ہیں قاتل انام ترس دے رہے تے بہنہ چپ کر گڑے دیا رہی ہیں او میں سب کیوں جاما آخر تے جتے شمرنو انام ملے ہیں نا بس میں چھوڑا اپنے واجب الاترام نو زیادہ انتظار نہ کرواما کیونکہ نیہی تی ذمہ دار شخصیت ساڑے واجب القدر اللہ علماء حق کا دا ساڑی قوم تے سایہ نصیب فرماوے جدہ شمرنو ترے ویری نام ملے اس زمین تے سٹے ترے بہنہ چپ کر کے ڈٹھے حزیز شمرنو پاس دیکھا دے بار بار نام زمین تے سٹے تے نفتہ نہیں دور دور تو میرے وزیر آئے بیٹھے توں دربار دے وچ میری توہین کی تی تے کربلاز کےڑا وڈہ کم کی تے اس ویلے کمی نہ دے تو اجاد ہے میں کربلاز کےڑا وڈہ کم کی تے تے نفتہ کوئی نہیں میں تیرہ زربانال اس نو مارے جنہوں کوئی نہ مرے دا صدکے صدکے بھلوے ہائے کرنے والے آدھے میں تیرہ زربانال اس نو مارے جنہوں تھے مارن دی جرت کوئی نہیں کرے دا آدھے بات بھرے دربار دے ویٹسا مظلوم دیاں بھینے ہی سنن میرے دربار ہی سنن دیکھتے جدہ آٹھ کا تلول لین میں ہر تو پچھ دریاں کوئی آدھے جو نانا کول بیٹھا ہے کوئی آدھے جو بابا صدکے 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 جڑی بھینے سار چاہیں باس تمہید مگ گئی تھا ہی مین پہ کرے نا جڑی بھینے او جڑی ضعیفہ کھڑیے اندھی کنڈ دا اولہ بڑا آکے کھڑیے اے ظالمہ دے میرے دربار اچھ کوئی پردیاں دی لوڑ تھا کائی نہیں اے ظالمہ دے وہیں ضعیفہ ہٹا آلیا میرے سامنے لیا اے ظالمہ دے میں دیکھنے جڑی مہ دے لے گھن کے پیو تو مسئلے پوچھ دی آئی او زینب کہہ دیئے میں نو ممبر دیکھ سامنے زلا کے آلیا آئی نو شمر بے گھرہ ترائے جدہ کریب آئے دے کیا دے ضعیفہ ہون مر جا سے ہٹ وان بی بی آ دیئے مر ویسا زہرہ دیدھی دا پردہ نا چڑی میں نو ممبر دیکھ سامنے زنیا ہوئے جنابیں فجرہ دے ہتھاں دے تازیاں نے مرنے شروع کی تے نا ہتھاں دے تازیاں نے لگتے رہے جلا ہتھاں لال بطول دے گھار دیا چکیاں پین دیا ہیا انہا ہتھاں دے تازیاں نے لگتے رہے جلا ہتھاں لازلیل دے پینگے دیا نا ہتھاں دے تازیاں بلو بلو ہائے کرنوالے بسم اللہ کرا بی بی آدھیے سڈے دیمائے تیواتا دیے ہاتھ جا بی بی آدھیے اچھا نہ بول کے شرابی شراب صدقے 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 دیاں لی دیا توڑے تیرازیوں میں دائیا دیا اچھا نہ بول کے شرابی شراب بیٹھے پینے پورے دربار چہار کوئی خاموشہ سجے پاسوں سفیر روم اٹھیا ہے اس ظالم دے پاس نے کیا دے خبردار زیفہ تو ظلم ہتا اس ظالم نے سارا کیتا ہے بے غیرت واپسٹیا ہے اس ظالم نے سفیر روم اٹھا ہے جا میں نوے دسا ہے ایک کون مرا یہی اے ظالم نے باگیا آدھے کے چھوڑا اے ظالم نے مدینے دا اس ظالم نے سفیر روم اٹھا ہے جا میں نوے دسا ہے اینا نام کیا اینا نام کیا اینا نام تا حسین لام جے حسین ای سفیر روم ہاتوا دے بلند کی تیل ہاتوا دے بلند کر کیا دے میڈا اللہ شاہ لے اوہ حسین صدکے صدکے بھلوے بھلوے بشم لکران تیاری کارا ہو جڑی آزادار رومنے بیٹھو آ دے میڈا اللہ شاہ لے اوہ حسین لہوے آ دے آخری گلد جواب دے انہوں کے دے جور میں ج مرائے اس ورے ظالم آدے حسین نماز نہیں پڑھ دا جدہ آکے سلماز نہیں پڑھ دا کن پیچھ آواز آئے امم ہنہ ہٹ جا آواز آئے امم میری ماد دربار پیا لکھ دے امم میرے بھراؤ دیاں تیرا زرباؤ میڈے نانے محمد دی مینات میم مردی کس میں سے آزنیوں چار قدم علی دی تھی اس میں غیرات پاس دھوڑیے اکل مار کیا دیے خپردار میرا بھا ہینا جدہ آلی دی دھی پیو دلے جج بولیے اس ورے صفیر نے موت ماتم کرنا شروع گیتا ہے نالالا صفیر آدھا یار روندائے میں نوو جانے ہیڈ سیندہ اکل مار کیا دیار بی بی ایوے پیٹر دیے جوے مفالت زہرہ دوڑی آئی اڑا کیا دے بی بی تُو ثابت گار میں تیڑے نالا میری سیندی آواز آئیے صفیر رو میں تیری جنت دی زمینہ جلتہ نام آئے صفیر موت ماتم گیتا ہے موت ماتم گر گیتا ہے تُو جو جلتہ دیئے تیری ماں کوئی فاطمہ آئے زہرہ ہے یا تُو خاتون دی تھی اڑا کیا دے جیڑی اڑا کیا دے جیڑے جیڑے اڑا کیا دے